میرا اپنا ایک تاثر اور بھی ہے وہ بھی ارز کر دینا چاہتا ہوں پتہ نہیں آپ تک بات پہنچ چکے گی یعنی کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں شاید تو اتب جائے دل میں میری بات یعنی جب آج کسی اجتماع میں مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ صاحب وہ جو تحریک پاکستان کی آپ نے محالفت کی تھی ذرا اس کی تفصیل تو بتائیں یعنی تھا کیا حاصل میں وہ ہم سے سوال کرتے ہیں یعنی جو مردے گاڑے جا چکے ہیں زمین کی نہایت اتھا گہرائی ہم خود ان کو زندہ رکھتے ہیں کسی کے ذہن میں آئے یا نہ آئے صاحب وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ملکر سترگی ترمی منظور کی تھی وہ یہ بٹھار میں آگئی اس کی بات کرنا ہے یعنی میں آپ سے دوسرے طریقے سے بات اگر فرض کیجئے جماعت اسلامی نے پچھلے ساٹھ سال میں دس غلطیاں کی ہیں اس علیہ جماعت اسلامی تو بڑی متورک مقدس چیز ہے جماعت اسلامی کے کسی امیر نے یا آج کے امیر نے کوئی دس غلطیاں کی ہیں جو معلوم ہو گئی ہیں اور وہ بھی کبھی کبھی اعتراف کر لیتا ہے آپ کو یہی فرض بنتا ہے کہ ہرشتہ میں ہمیں کہیں صاحب درہ وہ سترہی تعلیم کا طرح ضرور بتائیں گا وہ تحریک پاکستان کی جو مخالف یعنی جو کام دشتہ آپ اس کو آپ کے بیٹے کے بارے میں ایسی بات ہو جائے بھائی کے بارے آپ کو چھپاتے ہیں دردر کر دیتے ہیں کوئی سوال کریں کوئی اور جواب دے دیتے ہیں یہ تربیت بھی حاصل کرنی چاہیے کہ گڑے میں مردوں کو بار بار سامنے لائے جائے اور آج اگر کوئی آدمی سوال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے پانچ سو مرتبہ تو پہلے وہ کر چکا ہے یا کم اس کا مجھ سے اس کا پانچ سو مرتبہ جواب تو سن چکا ہے تو پانچ سو ایک بھی مرتبہ کون سا نیا انوکھا جواب ہوگا جو آپ کو مطلب ہے سامنے اتنا نہیں ہوتا ذرا ایسی بات بتائیں تو بہت ساری باتوں میں اتنا نہیں ہوئے تو میں آپ سے ایک سیاسی کارکن ہونے کے لیے اس وقت بیعت لینا چاہتا ہوں کہ آپ خدارہ سیاسی کارکن بھی بنے اپنے خلاف خود مجسم اتجاج نہ قرار پائیں اپنے ہاتھ میں مسلسل اپنے خلاف چارشیٹ نہ رکھے رہیں اور ہر موقع پر اس کو لہرا کر یہ بتائیں کہ یہ جو تاکہ بعد اوقات اجتماع ایسے انلوڈ پر ختم ہوتا ہے کہ اچھا بھلا اجتماع تھا لیکن ان پانچ سوالوں نے جو میں نے آپ سے کی اور جو آپ نے مجھ سے کیے ان سوالوں کے نتیجے میں ایک تلخی سے کھل گئی اور ایک ادم کارکردگی کی کیفیت سے سامنے آگئی اگر آپ کی قطعی رہے گئی غلط کام ہوگا تفلا اس پر تو بالکل سوال نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ اس کو اٹھا کر کوئی صحیح بات تو نہیں ہو سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسی انتخابی اور انقرابی کردان کا حصہ ہے کہ اس پر سراستہ بنائے درات گرامی ملک کے عمومی پسپنظر میں ایک بات اور کہنا چاہتا اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی آپ سے ارز کرنا ہوں شاید آخر میں بتاؤں کہ میں نے کیا نہیں کہا ہے جو آپ نہ سمجھے لیکن میں پہلے ہی ارز کروں گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں جو آپ تک ضرور پہنچنا چاہیے کم او بیش پچھلے ڈیڑھ سال سے جو فوجی آپریشن ملک کے اندر ملٹری آپریشن جاری ہے ہم پہلے دن سے اس کی مخالفت کریں فوج سے ہماری کوئی دشمنی نہیں فوج اور پاکستان سے دوستی کی وجہ سے پاکستان کے عوام سے دوستی اور خیرخواہی کی وجہ سے اور فوج کی خیرخواہی میں ہم کہتے ہیں کہ ملٹری آپریشن نہ کیا ہے یہ جو آپ کے پڑوس میں صوبہ اولوچستان کا پانچ ماں ملٹری آپریشن ہے جو اس وقت مہا جائے ہوئے چار ناکام ہو چکے ہیں پانچویں کی ضرورت پیش آئے جس میں بنا شکر ٹارگٹ کلنگ بھی ہو رہی ہے دوسری بہت ساری چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں ہم اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں اور سواد سے دے کر بنیر اور پھر اس کے بعد جنوبی اور شمالی وزیرستان جہاں تک یہ آپریشن ہے اور ہم مسلسل یہ بات آرمی کے چیف سے بدست دس بستہ و بسط عدد پوچھتے ہیں کہ پچھلے پندرہ سولہ مہینوں میں آپ نے جو ملٹری آپریشن شروع کیا تھا یہاں تک پہنچ گیا ہے آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ دہشتگردی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھیک دے دہشتگردوں کو ملیہ میٹ کر دیں گے ان کا صفایہ کر دیں گے ہمیں اپنیارہ بتائیں کہ ان سوا سال کے اندر دہشتگردی کتنی ملیہ میٹ ہوئی ہے جڑ سے اکھڑی ہے کتنے طالبان کو آپ نے کیفر کردار تھا جن کو آپ طالبان کہتے ہیں کیفر کردار تک پہنچایا ہے ہمیں کہ بس کا مطلعہ تو کرے نا آپ تو روح مطلعہ دیتے ہیں کہ سواد کے اندر پھر دہشتگرد مارے ہیں اس کا مطلعہ دہشتگردی تو جاری ہے پہنچا سولہ بہینیں گزرنے کے بعد ہم ان سے مسلسل کہتے ہیں ہمارے سامنے ایسی بیلیس شیٹ رکھیں جس میں معلوم ہو کہ کتنی پیشرفت ہو چکی ہے مزید پیشرفت کے لیے کتنا وقت آپ کو دکھا ہے لیکن ظاہر ہے آج ایک پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ آر بی چیف نے معافی مانگی ہے اور اعلان کیا ہے کہ جو اٹھائی ساتھ میں ختم ہوئے سب سی میلینز تھے یہ اچھی نیک فال ہے لیکن ہمارے صبح سرحت کے نائم امیر حارو رشید صاحب جو باجوڑ سے امینے بھی ہمارے رہے ہیں مرکز شورا اور آمنہ کے بھی رکن ہیں ان کا گھر بم سے اڑا دیا گیا باروت سے ان کی بوڑی ماں اس کے اندر شہید ہو گئی ان کی بھتیجی اس کے اندر شہید ہو گئی ہمارے دوستوں نے جب فوجیوں سے منقات کی ہے تو ہر سطح کے فوجیوں نے یہ بات تو کہیے کہ بھی غلطی تو ہوتی ہے ہم تحقیقات بھی کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا لیکن رشید صاحب کے بڑے گہرے تعلقات تھے دہشت کے میں مرتا کیا نہ کرتا اس کے اندر لازمی یہ بات بھی کہنا تو وہ نہیں سمجھتے ہیں اس لئے ہم پھر اس بات کو دور آتے ہیں جتنے بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی ہے ہجرت پر لوگ مجبور ہوئے ہیں گھر سے بے گھر دربدر ہوئے ہیں ساٹھ لاکھ کی تعداد بنتی ہے اور اب بھی مسلسل سلسلہ جاری ہے پشاور میں گرد و نوہ میں لوگ جا جا کر پناہ لے رہے ہیں ساری عمر کی کمائی ان کی جتنی دیواریں انہوں نے موچھ کی تھی جتنی چھتیں انہوں نے پفتہ کی تھی جتنی چھوٹی موٹی دکانیں انہوں نے لگائیں تھی سارا مستقبل ان کا تاراج کر دیا ہے یہ تو آفرین ہے صبح سرد کے لوگوں پر اور صبح بلوچستان کے لوگوں پر اس کے باوجود صبح سرد میں تو ایک آواز نہیں اٹھیے پاکستان کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگا ہے پاکستانی فوج کے خلاف لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس سے انتہا پسندی پیدا ہوا ہے جب لوگوں کے حقوق ڈینائی کیے جائیں گے لوگوں کے وسائل تباہ کیے جائیں گے ان کا جینہ دو بھر کیا جائے گا تو ایکسٹرمزم پیدا ہوتا ہے پھر جنجرات پیدا ہوتی ہے پھر اشتیال پیدا ہوتا ہے پھر نت نئے طریقوں سے انتقام کے جذبے پیدا ہوتے ہیں جس بیٹے نے اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا اور باروت کا ٹھیر بنتے دیکھا ہے ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے میں یہاں سندھ و کراچی میں ہم بھول جائیں اس بات کو لیکن وہ بیٹا جو صبح سرد کا وہ نہیں بھولے گا اس بات کو کبھی نہ کبھی انتقام لے گا اس کو آپ ایکسٹرمزم کہہ دیتے ہیں اس لیے ہم اس بات کو مسلسل کہہ رہے ہیں وہ کہتے رہیں گے کہ یہ ملٹری آپریشن امریکہ کے کہنے سے کیا جا رہا ہے اس کی ترجیحات کا ایک اہم حصہ ہے اس کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کیا جا رہا ہے اپنے ہی لوگوں کے خلاف ہماری بندوقیں ہمارے سینے پر تانی جا رہی ہیں ہماری گولیاں ہمارے دل و دماغ میں پرمس کی جا رہی ہیں ہمارا ہی بارود ہمارے ہی گھر کو ڈھیر بنا رہا ہے ہمارے پورے مستقبل کو تاراج کیا جا رہا ہے ملٹری بھی اس سے نیک نام نہیں ہو سکتی فوج کے بارے میں بھی لوگ اچھے نعرے نہیں لگا سکتے جو نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ فوج اور عوام مل کر ہی کسی ملک کو تحفظ وقع کی زمانت ہوتے ہیں لہذا فوج سے ملٹری آپریشن ختم کر کے مذاکرات کی مید بچھا کے محملات کو مذاکرات سے ڈائی لاؤگ کی سیاست تحت کرنے کی ہم پہلے دن سے بات کر رہے ہیں جیسے جیسے وقت بدر رہا ہے وہ اپلوں کے نیچے سے پانی بہ رہا ہے وہ اثروں کے اوپر سے پانی بدر رہا ہے جیسے جیسے وقت بدر رہا ہے دلیل استدلال جو ہم پیش کر رہے تھے مضبوط تر ہو رہا ہے اور وہ فوجی کارروائی کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ تہی دست پہلے بھی تھا تہی داون آج بھی ہے کل بھی اس کے بعد دلیل نہ تھی کل بھی محض قوت اور طاقت تھی اور یہ دیکھیں میں نے جو بات کہی ہے وہ یہی میں نے یہ بات نہیں کہی کہ طالبان کون ہیں کیا ہے جس کے خلاف آپ یہ کارروائی کر رہے ہیں اس سے بدا کرات کر اگر یہ پروکسی وار ہے تو خدارہ اس پروکسی وار سے پیچھے اٹھے اگر یہ مہد امریکہ کے ڈکٹیشن ہے اور ڈو مور کا تقاضی ہے تو امریکہ کے وکٹ پر کھیلنے سے گریز کر اور اگر واقعی کوئی دشمن ہے تو آپ خود جس بات کا اعلان بارہا کر چکے ہیں کہ بھارت ہم کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے بڑی موتمر شخصیت صوبوں کے اندر تو اے جی ایف سی بھی ہے نا بلوچستان کے اے جی آئی جی ایف سی نے یہ بات کہیں کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ بلوچستان اور صوبہ سرحد کے راستے سے اوانستان سے بیٹھ کر بھارت ہمیں غیر مستقب کر رہا ہے خود کچھ بومبر یہاں پر بھیجنا ہمارا جینا اس نے دوبر کیا ہوا فوج کے بڑے بڑے لوگ بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ بھارت کی مداخلت ہمارے پاس صوبوت موجود احتجاج نہیں کرتے لڑائی جس سے لڑنی چاہیے اس سے نہیں لڑتے مقابلہ جس کا کرنا چاہیے اس لیے میں اس میں بات جو کہنا چاہتا تھا اس کے لیے میں نے کچھ تحمیل بات دی یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ فوجی مشکیں شروع ہو رہی ہیں وہ ہوئی نہیں ہے ائر فورس کی بھی مشکیں ہو رہی ہیں آرمی کی بھی مشکیں ہو رہی ہیں اور یہ بہت اچھا ہے کہ فوج کے زن کو چھٹایا جائے اپنوں کے ابھی ویسے تو اپنوں سے مصروعی جنگل رہے ہیں لیکن ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پروفیشنل آرمی پروفیشنل فوج ایمان تقوی اور جہاد پر اثر ہے نہ اٹھائی جائے لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری دفاعی پالیسی کو تبدیل ہونا چاہے جب تک دفاعی پالیسی امریکہ کی مرور میں نت رہے یہ آپ کا جیگو آباد کا ائرپورٹ ہے سب سے پہلے یہی حساس ائرپورٹ تھا جو امریکہ گودیا گیا ہندوستان کا بورڈر میں قریب ہے بھارت کا بورڈر تو قریب ہے ہی لیکن بلوچستان کیا ہے جیگو آباد سے بیٹھ کر کابل اور کندھار پر سٹرائک کرنا بھی یہاں سے آسا ہے